معزیز ناظرین اسلام علیکم ناظرین گرامی اپنے اردگرد نظر دوڑا کر دیکھا جائے تو آئے روز ہمیں کسی نہ کسی غیر مسلم شخص کے ایمان لاکر مسلمان ہونے اور کلمہ پڑھنے کی خبر مل جاتی ہے جس پر تمام اہل ایمان والوں کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہوتا مگر دوسری جانب تمام غیر مسلم ممالک سیخ پا ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں اور خاص طور پر اسلام کو دبانے اور اسے بڑھنے سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اسلام کو تیزی سے پھیلنے سے روکا جا سکے ان اقدامات میں سے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ مشہور مسلمانوں کو پیسے گاڑی بنگلے ایش و عشرت لڑکیوں کا لالچ اور طاقت کا نشاہ دے کر دنیا کی چکا چون سے غیر مسلم بنایا جا رہا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ ایک طرف ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود بخود اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو دوسری طرف کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں جو شیطانوں کے جانسے میں آ کر کافر بن رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چند ایسے ہی بدقسمت مسلمان افراد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو غیر مسلموں اور شیطان کے بیچھائے خوبصورت جال میں اتنے برے طریقے سے پھنسے کے ناؤزب اللہ یہ اسلام چھوڑ کر کافر بن گئے نمبر ایک فاطمہ سنہ شیخ فاطمہ سنہ شیخ کی مسلمان سے کافر ہونے کی کہانی انتہائی افسوسناک اور ناقابل یقین ہے واضح رہے بالی وڈ عدکارہ فاطمہ سنہ شیخ کی پیدائش انیس سو بانوے میں بھارت کے مشہور شہر حیدر آباد میں ہوئی تھی ان کے والد ویپن شرمہ جمہو کا کٹر ہندو تھا جبکہ ان کی والدہ مسلمان تھی فاطمہ سنہ شیخ کیونکہ اپنے ننیال میں پلی بڑھی اسی لیے نہ صرف ان کا نام مسلمانوں والا ہے بلکہ یہ شروع سے اسلام کو فولو بھی کرتی رہی ہیں مگر موجودہ دنوں کی بات کی جائے تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ بالی وڈ کی کامیاب ایکٹرس مانے جانے والی فاطمہ سنہ شیخ آج خود کو مسلمان نہیں بلکہ ایتھسٹ بتاتی ہیں یعنی وہ اسلام کو چھوڑ چکی ہیں اور اب کسی دوسرے مذہب کو فولو نہیں کرتی شاید یہی وجہ ہے کہ بالی وڈ انڈسٹری فاطمہ سنہ شیخ کو شیطانی چالوں پر چلنے کی وجہ سے سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے آج فاطمہ سنہ شیخ بھارتی فلم انڈسٹری کی وہ اداکارہ بن چکی ہے جسے اپنے فلمی کیریئر کے آغاز میں ہی آمیر خان کی سپر ہٹ فلم دنگل سے آسمانوں کو چھو جانے والی شورت ملی جس کے بعد فاطمہ سنہ شیخ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نمبر دو تارک فتح تارک فتح کے مسلمان سے ایتھیسٹ ہونے کی کہانی رولا دینے والی ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یہ مشہور مصرہ ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا مگر شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ آج کے دور میں یہ فکرہ کس پر پورا اترتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں یہ تاریخی جملہ تارک فتح پر پورا اترتا ہے کیونکہ تارک فتح اسلام کا عزلی دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ غدار وطن بھی ہے کراچی میں پیدا ہونے والا تارک فتح کئی سالوں سے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے پاکستان سے بھاگنے کے بعد تارک فتح طویل عرصے تک کینیڈا میں گزر بسر کرتا رہا جہاں وہ نہ صرف اسلام کے خلاف کام کرتا رہا بلکہ وہ اپنے شیطانی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی بھی کرتا رہا جو اسلام جیسے خوبصورت اور پور امن مذہب کو گالی دیتے ہیں آج تارک فتح اسلام چھوڑ کر لا دین یعنی ایتھیسٹ مذہب اختیار کر چکا ہے جو دنیا کے کسی بھی مذہب کو میارے زندگی نہیں مانتا کچھ برسوں سے تارک فتح انڈیا میں مقیم ہے جہاں اسے شیطانی آقاؤں کی جانب سے بے انتہا پیسہ اور موج مستی کے لیے شراب و شباب کے ساتھ وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمنی اور اسلام کو نیچہ دکھانے پر مودی حکومت نے خاص طور پر تارک فتح کو اپنی ٹی وی اور فلم انڈسٹری میں بھی لانچ کیا ہے جہاں وہ اکثر ٹاک شوز بھی کرتا دکھائی دیتا ہے یاد رہے کہ انڈیا میں تارک فتح کے خلاف کئی فتح بھی جاری کیے جا چکے ہیں مگر اپنے شیطانی آقاؤں کی پناہ میں ہونے کی وجہ سے تارک فتح آج بھی محفوظ ہے نمبر تین پروین بابی پروین بابی کی اسلام چھوڑ کر کرسچن مذہب اپنانے اور فلم انڈسٹری میں بولڈ کردار ادا کرنے کی کہانی ہر مسلمان کا سر جھکا دینے والی ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑا ہا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود پروین بابی کا شمار آج بھی انڈین فلم انڈسٹری کی مشہور اور سب سے زیادہ بولڈ اداکاروں میں ہوتا ہے کیونکہ پروین بابی بے کابو جوانی میں فلمی پردے پر وہ سب کچھ انتہائی بے شرمی اور بے باقی سے کرتی رہی ہیں جسے ایک مسلمان لڑکی کے لیے کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچنا اور تصور کرنا بھی بہت مشکل دکھائی دیتا ہے حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ پروین بابی نے یہ سب کچھ انیس سو ستر کی دہائی میں کیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پروین بابی شیطانی جال میں بری طرح پھنستی چلی گئی پھر ایک دن وہ بھی آیا جب پروین بابی نے ایک روحانی گروہ یوجی کرشنا مورتی سے متاثر ہو کر فلم انڈسٹری تو چھوڑ دی مگر بدقسمتی یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اسلام کو چھوڑ کر مسیحی مذہب اپنا لیا واضح رہے پروین بابی اپریل انیس سو انچاس کو جونہ گڑ کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی تھی ان کے والد بھی مسلمان تھے اور ان کا نام ولی محمد خان خلجی تھا جو نواب آف جونہ گڑ میں مشیر تھا کہا جاتا ہے کہ جنوری دوہزار پانچ میں جب پروین بابی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں نے انہیں مسیحی قبرستان میں دپنانے کی بجائے منبئی کے مسلم قبرستان میں سپردے خاک کیا نمبر چار سید وسیم رزوی سید وسیم رزوی کی مسلمان سے ہندو مذہب اپنانے کی کہانی خون کے آنسو رولا دینے والی ہے ملعون سید وسیم رزوی اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے اکثر ہندوستانی مسلمانوں کی نفرت اور غصے کا شکار ہوتا رہا ہے جس کی بڑی اور واضح مثال اس بات سے ملتی ہے کہ نعوذب اللہ سید وسیم رزوی بھارتی سپریم کورٹ میں قرآن مجید سے آیات نکالے جانے کی درخواست بھی دے چکا ہے بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ وسیم رزوی ایک گستاخانہ کتاب بھی لکھ چکا ہے وسیم رزوی کے ان کارناموں پر مسلمانوں نے بھارتی سرکار کو شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا تھا جسے بھارتی سرکار نے ایک کان سے سنا تو دوسرے سے نکال دیا ممکن ہے وسیم رزوی یہ سب کچھ اپنے شیطانی آقاؤں کے کہنے کی وجہ سے کر رہا ہو تب ہی تو مودی حکومت اس کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لیتی بلکہ اس کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے مسلمانوں کے یہ خدشات اس وقت یقین میں بدل گئے جب چند مہینے پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ شیعہ وفد بورڈ کے سابق چیئرمین سید وسیم رزوی نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اپنا لیا ہے جس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ سید وسیم رزوی نے یوپی کے زلہ غازی آباد کے ایک مشہور مندر میں باقاعدہ طور پر اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب قبول کر لیا ہے جس کے بعد اس نے اپنا نام وسیم رزوی سے بدل کر ہربین نارین سنگ تیاغی رکھ لیا اس کے بعد یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ سید رزوی ہندو بننے سے پہلے ہی اپنے قریبی لوگوں کو یہ وسیعت کر چکا تھا کہ مجھے مسلمان اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے لہٰذا مجھے مرنے کے بعد دفنانے کی بجائے ہندو رسم و رواج کے ماتحت مجھے نظر آتش کر دیا جائے یاد رہے کہ آج سے چند ہفتے قبل انہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تقریر کرنے پر بھی اتھرہ کھنڈ کی پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا یہ بھارتی فلم انڈسٹری میں فلم پروڈیوسر کے طور پر بھی کام کر چکا ہے تو دوستو یہ تھے وہ چند بدقسمت مسلمان جنہوں نے شیطانی آقاؤں اور دنیا کی چکا چوند آیاشیوں کے بہکاوے میں آ کر نہ صرف اسلام کو بھورا بھلا کہا بلکہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اپنایا جال میں فنس کر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اپنا چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ لوگ ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کون کون ہیں اور انہوں نے اسلام کو کیسے اور کیوں چھوڑا تو کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ویڈس ایپ اور دیگر سوچل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے